بڑے ڈریکٹر جن میں اتنی ساری فلمز بنائی ہیں مشکل ضرور ہوگا لیکن ہم پوچھنا چاہیے کہ آپ کی بیس فلم آپ کے حساب سے کون سی درشکوں کے حساب سے تو ہم جانتے ہیں شولے میری طرف سے کہنا تو مشکل ہے لیکن اگر کوشش کروں تو پھر شاید اس طرح ہو شولے ضرور ایک جگہ رکھے گی میرے دل میں کیونکہ جب میں نے شولے بنائی تب تک وہ میری تیسری فلم تھی تو ایک طرف سے کچھ ایکسپیرینس ہو چکی تھی کانفیڈنس بھی آ چکا تھا اور سبجکٹ بھی کچھ ایسا مل گیا آؤٹڈور کا کلاکار بھی کچھ ایسا مل گئے تو ایک بڑی ایکسائٹمنٹ سی رہی بنانے میں بڑا مزا آیا کافی چیلنج رہا پہلی بار سیونٹی ایم ایم میں بنانے کا تو اس طرح سے دکھا جائے تو پھر وہ ضرور پہلے نمبر پہ آتی ہے ویسے میں جو بھی فلم بناتا ہوں بڑے پیار سے بناتا ہوں اور میرے لیے ہر فلم اپنی جگہ بہت پہ پورا ہے جتنا مزا شولے بنانے میں آیا اتنا ہی مجھے شکتی ساگر اور سیتا اور گیتا میں بھی بنانے آیا انداز میں بھی ویسا ہی تھا کیونکہ وہ پہلی فلم تھی میری تو ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور شان بھی ایک چیلنج تھی ان میں سے کچھ فلمیں کامیاب ہوئی ہیں کچھ ناکامیاب ہوئی ہیں لیکن بنانے کا مزا تو ہی رہا ہے ایسے فلم میں کا کیا آپ کچھ سیٹ آڈیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم پہ یہ فلم چل رہی ہیں تو ایسی بنانی چاہیے رومانٹیکس یا کامیڈی یا ایکشن نہیں میں بالکل ایسے نہیں سمجھتا فلم تو آپ کو وہ بنانی چاہیے جو آپ کو لگتا ہے وہ اچھی بنے گی آپ سے اور جو آپ سے اچھی بنے گی تو لوگوں کو بھی پسند آنی چاہیے یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آئیڈیاز بھی بدلنے چاہیے تاکہ آپ وقت کے ساتھ چل سکیں آپ ایسا نہ ہو کہ وقت آپ سے آگے نکل جائے اور آپ پیچھے رہ جائیں ایسا ہوگا تو پھر تکلیف ہوگی پھر آپ اپنے ہی آئیڈیاز میں بیٹھے رہیں گے تو برشکوں کو پسند نہیں آئے گا ایس ای ڈریکٹر آپ ایک کافی لوگ کی ڈریکٹر ہیں مطلب دوسرے فلم لوگوں کے جیسے آپ کوئی بڑے مہورت نہیں کرتے پارٹیز نہیں کرتے کچھ شوشہ نہیں کرتے اس کا کیا ریزن ہے یہ خامی تو ہے شاید مجھ میں لیکن ہمیشہ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ آج کی بات ہے یہ میں شاید اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ اصلی کام تو فلم میں لگانا چاہیے لیکن شاید میرے خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں آج کل کا زمانہ کچھ ایسا ہے کہ جب تک فلم کے بارے میں ایک ہوا سینہ بن جائے اس کے بارے میں لوگ باتیں کرنا نہ شروع کریں تو کیسے ایک ریز کریٹ ہوگا کیسے لوگ آئیں گے دیکھنے کو تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خیال خیالات جو ہیں غلط ہوں اور میبی چیمج چیمج ویدھے ٹائمز اور ٹائمز ایسی بی ایسی بی اوٹسپوکن ایسی بی ایسی بی میرے نے کہا آپ کی دو بڑی کوالٹیز جو آپ کے سٹالز جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک ہے آپ کا پیشنز کمپیٹ پیشنز دوسرا ہے آپ کا پرفیکشن خیر فلم بنانے والے الگ الگ لوگ ضرور ہوتے ہیں لیکن میری فیلنگ تو یہ ضرور ہے کہ جتنا پیار محبت سے کام لیا جائے اتنا اچھا ہے اور اس کے لیے اگر اپنے آپ میں ایک ٹھراب نہ ہو یا پیشنز جو بھی کہا جائے اسے تو اچھا کام کرنا مشکل ہو جائے گا یہ انڈیویجیل کوالٹیز ہیں بہت سے ایسے ڈریکٹر ہوں گے جو اتنے پیشنٹ نہ ہوں پھر بھی اچھا کام کر لیں کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں تو یہ تو انڈیویجیل ٹریٹس کا معاملہ ہے الگ الگ انسان میں الگ الگ ٹریٹس ہوتے ہیں تو شاید یہ مجھ میں ہے اسی لیے میں ایسا ہوں جہاں تک پرفیکشنسٹ کا معاملہ ہے وہ جب سے کل میں بنانا شروع کی میں نے مجھے ایسے لگا کہ کام اگر اور اچھا ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے اتنا اچھا ہو جائے پھر بھی ہم ہمیں کمپرمائز کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی کافی چیزوں کے کبھی ویدر کے پرابلمز آتے ہیں کبھی ڈیٹس کے پرابلمز ہوتے ہیں کبھی کسم کسم کے پرابلم آتے رہتے ہیں اپنا کام ہے کہ جتنا اچھا ہو سکے وہ کام ہو جائے یہ شاید اور وہ میں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں ایس ای ڈیریکٹر ایس ای بگ فلمکر آپ بڑی فلمز بناتے ہیں بڑے سٹاکرز کے لئے لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ایک ایک چھوڑے چھوڑے کیاریکٹر کو بھی ایکل ایمپورٹنس دیتے ہیں یہ آپ کیسے کر باتے ہیں کیوں اگر آپ کو صحیح کہانی پریزنٹ کرنی ہو تو صرف مین آرٹس سے تو فلم بن نہیں سکتی زندگی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو جہاں جہاں جس کی اہمیت ہے اس حساب سے ان کی ایمپورٹنس ہوگی کیاریکٹر آرٹس اسی لئے وہ کہلاتے ہیں چاہے کمیڈین ہو یا ویلن ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کیاریکٹر کیوں نہ ہو اگر اس کی اہمیت کہانی اور فلم سے ہے تو اس کو ایمپورٹنس بھی اسی طرح سے دی جانی چاہیے موسیقی